السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے تجارت میں برکت یا نقصان کی دو اہم وجہ تجارت یعنی کاروبار بزنس اس میں برکت کی دو اہم وجہ اور اس میں نقصان کی بھی دو اہم وجہ یہی انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے سب سے پہلے آپ کے سامنے میں اس بات کی وضاحت کروں اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور خود اللہ نے قرآن میں فرمایا سورة البقرہ کے اندر کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور تجارت کی طرف ترغیب بھی اللہ نے دلائی ہے قرآن کریم آپ پڑھیں سورة الممتحنہ آپ پڑھیں اس کی تلاوت کریں تو اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِسْفَلَاتُ فَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ جب تم نماز مکمل کرلو نماز پڑھلو فَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں فیل جاؤ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو یعنی اللہ نے جو رزق تمہارے لئے رکھی ہے جو روزی ہے اس کو تلاش کرو اس کے لئے محنت کرو اس کے لئے کوشش کرو تو پتا کیا چلا کہ تجارت حلال ہے تجارت کرنا چاہیے بجنس اور کاروبار کرنا چاہیے بلکہ تجارت کے اندر برکت ہے تو میرے بھائی اور دوستو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار اور تجارت کی صحابے کرام نے بھی کاروبار اور تجارت کی تجارت ہمیں کرنی چاہیے ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور دھوکہ سے بچتے ہوئے تجارت کرتے ہوئے ایک مسلمان تاجر کو چاہیے کہ وہ اپنا آئیڈیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے تو آئیے تجارت میں برکت کی دو اہم وجہ کیا ہے اور دخصان کی دو اہم وجہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2082 حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا او قال حتی يتفرقا فرمائے کی خرید و فروخت کرنے والوں کو سودا توڑنے کا اختیار ہے وہ دونوں سودا توڑ سکتے ہیں جب تک وہ ایک دوسرے سے جدہ نہ ہوں جب تک وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں آگے کیا فرمایا وہ بہت اہم ہے ہمارے لئے پس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا یعنی خریدنے والے نے کوئی بات نہیں چھپائی اور بیچنے والے نے بھی اس کا پورا خیال لکھا یعنی سچائی پر یہ بجنس ہوئی اور کوئی بھی اس میں کوئی بات چھپائی نہیں گئی کہ کوئی آئے بھے سامان تجارت کے اندر اس کو چھپا لیا گیا تو بورکا لہما فی بیعیما تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ان کے خرید و فروخت میں برکت ہوگی یعنی مال بیچنے والے کے بھی مال میں اللہ تعالی برکت دے گا اور مال خریدنے والے کے مال میں بھی اللہ رب العالمین برکت پیدا کر دے گا یعنی دونوں کے بجنس اور تجارت میں برکت ہوگی لیکن آگے کیا فرمایا وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَبَا اور اگر انہوں نے کوئی چھپائے رکھا اور جھوٹ بولا یعنی دونوں نے جھوٹ بولا حیلہ اختیار کیا اور کوئی چیز چھپا لی یعنی واضح نہیں کیا کوئی آئے تھا سامان کے اندر یا کوئی بھی معاملہ ایسا تھا جس کو واضح کرنا چاہیئے تھا اس کو بتایا نہیں تو فرمایا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا تو کیا ہوگا ان کے خرید و فروخت کی برکت ختم کر دی جائے گی ان کی تجارت کی برکت ختم کر دی جائے گی تو پتا کیا چلا کہ کاروبار اور تجارت کے اندر سچ بولنا چاہیے اور ساری چیزوں کو واضح طور پر کھول کھول کر کے بیان کر دینا چاہیے ایسا کرنے کی صورت میں اللہ رب العالمین دونوں کے مال میں برکت دے گا اور اگر کاروبار اور تجارت میں کوئی جھوٹ بولے اور کوئی چیز چھپا لے ساری چیزوں کو واضح نہ کرے تو ایسی صورت میں ایسے کاروبار سے برکت ختم کر دی جائے گی دونوں کے مال میں برکت نہیں ہوگی اگر دونوں نے سچائی اختیار نہیں کیے جھوٹ بولا ہے اور کسی چیز کو چھپایا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں ہم بزنس کریں تجارت کریں کاروبار کریں لیکن سچائی پر رہیں اور تمام چیزوں کو واضح کر کے رکھیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام بھائیوں کے تجارت اور کاروبار میں برکت پیدا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں سچائی پر کاروبار کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ دیں اور اسی کے مطابق زندگی گذارنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ